ان دور میں پھر ایک ساتھ کورونا پہنچری مریضوں کی سنکھہ 110 اور بڑھ گئی ہے انہیں ملا کر ان دور میں اب تک 696 کورونا سنکھر مریض مل چکے ہیں ایدھر کانگریس نے ان دور کے مسئلے پر کہا کہ مکھ منتی شیورا سنگھ ان دور کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے پردھار منتی اس معاملے کو دیکھیں کورونا سنکھر منت کے دوران ان دور کے حالات ہر دن بگڑتے جا رہے ہیں ان دور کے مکھ چکستہ اے وم سواسطہ ادھکاری ڈاکٹر پرابیر جاڑیا نے بتایا کہ 110 مریض دلی کے نیشنل اسٹیٹوٹ آف وائرولوجیکل میں بھیجے گئے سیمپل کی جانچ میں سنگ کرمیت پائے گئے ہیں ان دور سے 1142 سیمپل جانچ کیلئے دلی بھیجے گئے تھے ان میں سے بدبار دیر رات تک 403 کی ریپورٹ آ چکی ہے ان 403 سیمپل میں سے 140 پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کے بعد آج صبح آئی ریپورٹ میں 110 پوزیٹیو ماملے اور سامنے آئے ہیں ان دور میں کورونا پوزیٹیو آنکھڑا تقریباً 700 ہو چلا ہے شہر میں کورونا سے اب تک 49 لوگوں کی جان جا چکی ہے وہیں 37 مریض سست ہو کر اپنے گھر لڑ چکے ہیں ان دور میں بدبار دیر رات کو دو مریض کی موتی پشت ہوئی جس میں انپونہ نگر کی 95 ورشیہ محلہ اور ایک پلسیکر شیطر نیوازی 63 ورشیہ پورو شامل ہے اب تک شہر کے 169 علاقوں میں کورونا کا سننکمان فیل چکا ہے جس میں رانی پورا دولت گنج، ٹاٹ پٹی باکھل، چندن نگر، خجرانہ اور آجاد نگر جیسے علاقے اس کا گھر بن چکے ہیں ابھی پورے ریپورٹ تو نہیں آئی ہے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں دور کے 107 پوزیٹیو اور 3 پریزمٹیو پوزیٹیو آئے ہیں جن کا اندار جلائے جا رہا ہے کہ وہ نیویتیو نہ ہو کے پوزیٹیو کی طرف ہی رہے ہیں کن رات تک ہمارے 580 پیشنٹ تھے ان 110 کو ملانے کے بعد 696 پیشنٹ ہمارے پاس پوزیٹیو ہو گئے کورنٹائن ہاؤسے میں جو رکھے ہیں ہمارے پیشنٹ وہ لبکت چودہ سو کی طریقے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا جن کا چودہ جن کا کام پورا ہو گیا ہے اور وہ نیگیٹیو آئے ہیں جسا ان سے اس کورنٹائن سینٹر میں ایک بھی پوزیٹیو نہیں تھا ان لوگوں کو ہم نے شکی جنا شروع کر دی ہیں تو کس لوگوں کو آٹھ دیو شکی دیں گے ہیں ان لوگ اور 20 لوگ کریم ایسے ہیں جو بزین ارسکالوں میں بڑھتی ہیں اور ان کی پراغنجیت ریپورٹ نگیٹے وائی تھی آج یہ کی دوسری ریپورٹ نگیٹے وائی تھی تو انہیں بھی شکی دے دی جائے گے اندور میں کورونا کا سنکر مرد کنٹرول ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں اس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے مکہ منتری سیورا سنگھ 94 سارا فوکس اندور اور بھوپال کی ستھیوں کو کنٹرول کرنے پر لگے ہیں اس بیچ اندور کے حالاتوں پر کانگریس نے کئی سوال کھڑے کی ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ مکہ منتری حالاتوں پر کابون نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے اندور کا مسئلہ پردھان منتری کو خود دیکھنا چاہیے تاکہ جلد کورونا سنکر مرد کو کنٹرول کیا جا سکے ہیلک بلٹین سواستی بھاگ نے جاری کیا جس میں سے اندور میں قریب 400 اور کچھ سیمپلز بھیجے گئے تھے اس میں سے 200 سے اوپر سیمپلز پازیٹو پایا گیا یہ لاغ ڈاؤن کے 25 دن ہوا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ گمبھیر سمجھے ہیں ایسے میں یا تو ہم ٹیسٹنگ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر ہم جو لاغ ڈاؤن کا نیم صحیح طریقے سے پالن نہیں کروا پا رہے ہیں یا تیسرا ہم کیا بیماری کے تیسرے اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جو بینا لچھنگ سے مریض پازیٹو نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کیا پورے سماج میں یہ بیماری پھیل رہی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ اسٹیتی ریڈ جھون کے ایک دم گمبھیر اسٹیج پہ ہے بار بار ہم مکہ منتری سے انروت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہٹ کوارٹر اندور بنائیں پر کیا پتا وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ اندور کی 40 لاکھ لوگوں کو ہم مکہ منتری کے بھروسے موت کے مہوں میں نہیں ڈال سکتے اندور کے پریوار کا ہونے کے ناتے میرا اپنا اندور ہے اس لیے میں دیش کے پردھان منتری سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس پوری سچویشن کو آپ ہینڈل کریں دیش کی سرکار ہینڈل کریں اور یا ہیلتھ ایمرجنسی سے بھی بڑا کوئی آپ کا کارگر ہو کوئی نیام اس کو لاغو کریں میں انرود یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سواث تباہ کے ستر کرمچاری اس بیماری سے پہلے ہی گرسیت ہو چکے ہیں اور بار بار کتنے بھی پریاس کے بعد بھی استطیق دن پہ دن بگڑتی جاری ہے میں مانتا ہوں اس پریستطی میں ہمارا مکہ منتری سچھم نہیں ہے اس پوری پریستطی کو سمالنے کے لیے تو کرپیا کر کے دیش کی سرکار اس میں انٹرپٹ کریں اس پر دھیان دیں اور میرے اندور کے چالیس لاگ لوگوں کی جو جان آفت میں آئی ہے اس کو سمالیں دنیا بہت آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر لیو